اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردو سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے ہم نے نو کو ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرو قبل اس کے کہ ان پر کوئی دردناک عذابہ کھڑا ہو چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم میں تمہارے لئے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں کہ اللہ کی عباد کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو یاغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الى اجل مسمع ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لہو کنتم تعلمون اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا اور تم ایک مقرر وقت تک باقی رکھے گا بے شک جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا کاش کہ تم سمجھتے ہوتے پھر نو نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات دن حق کی دعوت دی ہے لیکن میری دعوت کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہوا کہ وہ اور زیادہ بھاگنے لگے اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لی ہیں اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ دیے اپنی بات پر اڑے رہے اور تکبر ہی تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے ثُمَّ اِنِّي دَعوتُهُمْ جِهَارًا پھر میں نے انہیں پکار پکار کر دعوت دی ثُمَّ اِنِّي اَعْلَنتُ لَهُمْ مَأَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا پھر میں نے ان سے اعلانیاں بھی بات کی اور چھپ کے چھپ کے بھی سمجھایا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُمْ كَانِ غَفَّارًا چنانچہ میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے يُرْسِنِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَتُمْ پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لئے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مویا کر دے گا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَا قَوْرُو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے بلکل نہیں ڈرتے وَا قَوْ جِنْخُونَ قَوْكُمْ مَتُوَرُو حالانکہ اس نے تمہیں تخلیق مختلف مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے اَلَمْ تَرُو كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ اَطِبَاقًا کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان اوپر تلے پیدا فرمائے ہیں وَجْعَلَ الْقَمَرَ فِي النَّا نُورًا وَجْعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور میں چاند کو نور بنا کر اور سورج کو چراغ بنا کر پیدا کیا ہے وَاللَّهُ اَنبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَتَا اور اللہ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اُگایا ہے ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ مِخْرَاجًا پھر وہ تمہیں دوبارہ اسی میں بھیج دے گا اور وہیں سے پھر باہر نکال کھڑا کرے گا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا اور اللہ نے تمہارے لئے زمین کو ایک فرش بنا دیا ہے لِتَسْلُكُمْ مِنْهَا سُبُلًا فِي جَاجًا تاکہ تم اس کے کھلے ہوئے راستوں پر چلو قَالَ نُوحُ الْرَبِّ انَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خُسَارًا نُوحُ نے کہا اے میرے پرودگار حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور ان سرداروں کے پیچھے چل پڑے جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں دیا وَمَكَرُوا مَكْرٌ قُبَّارُوا اور انہوں نے بڑی بھاری مکاری سے کام لیا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيْعُوقَ وَنَسْرُوا اور اپنے آدمیوں سے کہا ہے کہ اپنے محبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا نہ ود اور سوا کو کسی صورت میں چھوڑنا اور نہ یحوس یعوق اور نہ نصر کو چھوڑنا وَقَدْ أَذُلُوا كَثِيرًا وَلَا تَذِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا غَلَانًا اس طرح انہوں نے بوسوں کو گمراہ کر دیا ہے لہذا یارب آپ بھی ان کو گمراہی سوا کسی اور چیز میں ترقی نہ دیجئے مِمَّا خَطِئِئَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَاُدْخِنُوْنَا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ انصار ان لوگوں کے گناہوں کی وجہی سے انہیں غر کیا گیا پھر آگ میں داخل کیا گیا اور انہیں اللہ کو چھوڑ کر کوئی حمایتی محسر نہیں آئے وَقَالَ نُوحُ رَبِّنَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا اور نوہ نے یہ بھی کہا کہ میرے پروتگار ان کافروں میں سے کوئی ایک باشندہ بھی زمین پر باقی نہ رکھئے اِنَّكَ اِنْتَذَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرٌ كَفَّارًا اگر آپ ان کو باقی رکھیں گے تو یہاں کے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بدکار اور دھیٹ کافر ہی پیدا ہوگی رَبِّ اغْفِرْنِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخُلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِي الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارُوا میرے پروردگار میری بھی بخشش فرما دیجئے میرے والدین کی بھی ہر اس شخص کی بھی جو میرے گھر میں ایمان کے حالت میں داخل ہوا ہے اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بھی اور جو لوگ ظالم ہیں ان کو تباہی کے سوا کوئی اور چیز عطا نہ فرمائیے صدق الله العظیم